اے گائز جیسا کہ ہم نے پچھلے اپسوڈ میں دیکھا تھا کہ مزی شاہنگ ہاں جی اور ان کے ساتھ گولنگ وہ تینوں کے تینوں مل کر کے کمانڈر کے ساتھ فینگ سٹی کے لارڈ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ لارڈ نے ان لوگوں کو بلایا ہوتا اور یہی پہ ہمارا سین شفٹ ہوتا اور ہمیں دکھائے جاتا ہے فینگ سٹی کے لارڈ کے منشن کسی جہاں پر فینگ سٹی کے لارڈ بیٹھ کر کے ان تینوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی فینگ سٹی کے لارڈ کے منشن میں کمانڈر کی انٹری ہوتی ہے اور کمانڈر کہتا ہے کہ لارڈ جیسا کہ میں نے آپ کو کل رات کو بتایا تھا کہ ہمارے سٹی میں تین ویپاری آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہی اس ڈیمن کے بارے میں پتہ لگایا ہوا تھا اور اس چیز کو سن کر کے لارڈ ترنت اپنی کرسی سے اٹھ کے بیٹھ جاتا اور کہتا ہے کہ آپ سب کا سوگت ہے تب ہی مسزی شینگ آگے بڑھ کر کے اپنا نام بتاتی ہیں کہ میرا نام مسزی شینگ ہے فینگ سٹی کے لارڈ کے آنر میں ان کو جھک کر کے گریٹ کرتی ہیں اور تب ہی مسزی شینگ بولتی ہیں کہ میرے لیف سائیڈ میں جو بندہ کھڑا ہے اس کا نام گولنگ ہے اور یہ میرے اس سالے پیپار کو سمالتا ہے اور یہ میرا مینجر ہے اور میرے جو رائٹ سائیڈ میں کھڑا ہے وہ ہاجی ہے اور ہاجی میرا سرونٹ ہے اور تبھی ہاں جی جیسے ہی سنتا ہے کہ وہ مسزی شینگ کا سرونٹ ہے نہ کی بوڈی گارٹ تبھی اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور تبھی گولنگ ہاں جی کو دیکھ کر کے سمائل کرتا ہے تبھی ہاں جی گسے سے مسزی شینگ کی اور دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ حد ہو گئی ہے بزتی کی یہاں پہ تو انہوں نے مجھے سیدھے سرونٹ بنا دیا میں تو ابھی تک تو ان کا پروٹیکٹر تھا اور تبھی فینک سٹی کا لٹ مسزی شینگ سے ونتی کرتا ہے کہ مسزی شینگ کہتا ہے مجھ سے جتنا بن پائے کا میں آپ کے لئے کروں گی تبھی لارڈ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے کس سے بہت سنے ہوئے اور آپ نے چھٹکیوں میں پتہ لگا لیا کہ ہماری سٹی میں ڈیمن نے اٹاک کیا ہے تبھی مسزی شینگ کہتا ہے پھر کہتا ہے کہ لارڈ آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ آخر جو لوگ بھی بیمار ہو رہے ہیں وہ لوگ کس طریقے سے ریائکٹ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی دیت کیسے ہو رہی ہے اور یہ سب کب سے شروع ہوا ہے تبھی فانگ سٹی کے لارڈ مسزی شینگ سے کہتا ہے کہ جو لوگ بھی بیمار ہو رہے ہیں وہ لوگوں کی باڈی سے پورا کا پورا بلڈ ایک ہی دن میں سکر جا رہا ہے اور ان کی باڈی بہت زیادہ کمزور ہو جا رہی ہے اور وہ بہت ہی مسٹریریس طریقے سے مر جا رہے ہیں اور یہ سب چیزیں تب سے شروع ہوئی ہیں جب ہماری فانگ سٹی میں رہت ہوئی تھی جو کی ہماری فانگ سٹی کا وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ایس پسن تھا اور اس کی باڈی اس کوئے میں ملی تھی اور جب ہم لوگوں نے اس کی باڈی اس کوئے سے باہر نکالی اور لوگوں نے جب اس کوئے سے پانی پینا پھر سے سٹارٹ کیا تب سے وہ سب کی سب بیمار ہو رہے ہیں اور تب ہی وہاں پہ مسزی شینگ کہتی ہیں کہ آپ کی سٹی میں سب ہی لوگوں کو اس پانی کے ذریعے پوائزن دیا گیا ہے اور یہ سب کام ان دیمنز کا ہے اس چیز کو سن کر کے فانگ سٹی کا لارڈ کے ہوش اڑی جاتے ہیں اور تب ہی فانگ سٹی کے لارڈ کی وائف پیچھے سنٹری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہماری سٹی میں کسی دیمن نے اٹیک کیا ہے اور تم اتنے زیادہ کالیفائی نہیں ہو کہ تم پتہ بھی لگا پاؤ گی کہ یہ پوائزن ہے یا پھر کچھ اور اسٹیبلش کرنا چاہتی ہو اور تم یہاں پہ اپنی میڈیسنز کو بیشنا چاہتی ہو مگر میززی شینگ کہتی ہے میں میڈیسنز کا کام نہیں کرتی ہوں میں گرم کپڑوں کا کام کرتی ہوں اور تب ہی لارڈ وہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہاں کے محل کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میززی شینگ سے کہتے ہیں یہ میری وائف ہے تب ہی میززی شینگ ان کو بھی گریٹ کرتی ہیں اور تب ہی لارڈ کی وائف کہتی ہے کہ ایک کپڑا بیچنے والی آگر کیسے پتہ لگا سکتی ہے کہ وہ پوائزن ہے یا کچھ اور اور تب ہی میززی شینگ کہتی ہے مجھے یہاں پہ آنے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا مجھے پاسنری فینک سیٹی کے لارڈ نے یہاں پہ انوائٹ کیا تھا تو میں یہاں پہ آئی ہوں بنا میں یہاں پہ نہیں آتی اور مجھے کوئی بھی شوق نہیں ہے کہ میں آپ کی سیٹی کے لوگوں کو پروٹیکٹ کروں مجھے کچھ بیسک نالج ہے میڈیسن کی تو مجھے لگتا ہے کہ میں شاید آپ کی سیٹی کو سیف کر سکتی ہوں تب ہی لارڈ کی وائف لارڈ سے کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم اس کی میڈیسن کو ٹیسٹ کریں اور اسی کوئے کے پانی کو یہاں پہ کسی انسان کو پلائے جائے وہ سیدھا بات کر رہی تھی میززی شینگ کے مینجر گولنگ کی اور کہتی ہے کہ میں گولنگ کو وہ پانی پلاتی ہوں اور تم اس کا ٹریٹمنٹ کرو اگر تم نے اسے بچا لیا تو ہم تمہیں پرمیشن دے دیں گے کہ تم ہماری سیٹی میں اپنی میڈیسن سے یہاں پہ علاج کر سکتی ہو اور یہ سن کر کے گولنگ کے ہوشوڑ جاتے ہیں اور مجھے شینگ ایک دم گھسا جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آگر تم چھاتی کیا ہو اور تم کیسے کسی انسان پر پریوک کر سکتی ہو اس بات کو لے کر کے کرا کر کے پیچھے کھڑا کر دیتی ہے اور تب ہی میں زی شینگ کہتی ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم ہی نہیں چاہتی ہو کہ میں اس سیٹی میں ڈیمنز کو یہاں سے بھگاؤں اور ان سیٹی کے لوگوں کو پروٹیکٹ کروں مجھے تو لگتا ہے کہ تم ہی ڈیمنز کو سیف کر رہی ہو اس چیز کو سن کر کے لوٹ کی وائف کے توتے اڑ جاتے ہیں اور وہ ایک دم آگ ببولہ ہو جاتی ہے اور گسے سے کہتی ہے کہ تمہاری اتنی حمد کہ تم نے میرے سامنے آواز اٹھائی اور تم مجھے بلیم کر رہی ہو کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میں اپنی سیٹی کو بچاؤں تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں لڈ کی وائف ہوں مگر مجھے صرف کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو اور پھر مجھے شینگ کہتی ہیں لڈ سے کی میں یہاں سے جا رہی ہوں اور آپ کسی اور کو ڈھونڈ لے اپنی سیٹی کو بچانے کے لئے مگر لڈ اسے پھر روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر لڈ کی وائف کہتی ہے کہ اس کے اندر کتنا زیادہ گھومنڈ ہے یہ آپ کی بات ماننے سے منع کر رہی ہے اور جب میں نے کہا تو اس نے تب بھی اس چیز کو منع کر دیا لڈ کے ہاتھ ہوتے اڑے ہوتے ہیں وہ تو بیچارہ اپنی بی بی کے سامنے کچھ نہیں کہے پاتا ہے اور تب بھی لڈ کی وائف خب تیزی سے چلا کے کہتی ہے سپاہیوں ان لوگوں کو میرے سامنے گھٹنے پر لے آؤ اور تب ہی سارے سپاہی حملہ کرنے کے لئے چیمبر میں آ جاتے ہیں ان سارے سپاہیوں کو روکنے کے لئے لڈ یہاں پر کچھ بولی پاتا تب ہی اس کی وائف پھر سے اسے چھپ کر آ دیتی ہے اور سارے سپاہیوں سے کہتی ہے کہ ان لوگوں کو ترنت اور ترنت میرے سامنے گھٹنے پر لاؤ اور تب ہی سارے سپاہی اٹیک کرنے کے لئے آ جاتے ہیں اور تب ہی ہاں جی ان سارے سپاہیوں کو دھو بھی کی طرح دھو ڈالتا ہے کسی کو لات کسی کو گھوسے سے کوئی بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے اور تب ہی ہاں جی ایک سپاہی کی سوارڈ کو شن کر کے گولنگ کو دے دیتا ہے اور گولنگ مزی شینگ کو پروٹیک کرنے لگتا ہے اور ہاں جی کلاوڈ سوارڈ سٹائل تھرڈ فارم کو دورنت ہی سمن کرتا ہے جس کو دیکھ کر کے وہاں پہ کھڑے ہوئے سارے سپاہیوں کی پینل گلی ہو جاتی ہے کیونکہ لئے ہاں جی کی پاور کو دیکھ کر کے اور اس کی اورا پریشر کو دیکھ کر کے وہاں پہ سب ڈر جاتے ہیں اور تب ہی ہاں جی اپنے اورا کو تھوڑا سا کم کر کے ان سارے کے سارے سپاہیوں کے اوپر اس پیشیو سوارڈ سے ہم اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سارے سپاہی ہوئے میں اڑتے ہی ایک ہی باہر میں ان سب کا کام تمام ہو جاتا ہے اور وہ سارے کے سارے زمین پر گر جاتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر کے لوٹ کی وائف کہتی ہے کہ یہ تو ضرور کلٹی ویٹر ہے کیونکہ اس کے پاس فلائنگ سوارڈ ہے اور یہ دیکھ کر کے وہ اگر در جاتی ہے اور تب ہی ہاں جی اپنی سوارڈ کو لٹ کے مو پر لا کر کے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا ہم نے بہت برداشت کر لیا اور تب ہی کچھ اور سپاہی آ کر کے ہاں جی کے اوپر تیر تان دیتے ہیں مگر ہاں جی تب بھی نہیں رکھتا ہے وہ اپنی سوارڈ کو ترنت وہیں پہ گھمانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہارے سپاہیوں نے ایک قدم بھی آگے بڑھا ہے تو میں اس سوارڈ کو تمہارے آر پار کر دوں گا مگر لٹ بچارہ کیا ہی کر پاتا اس نے تو کچھ بولا بھی نہیں تھا سارا کا سارا کیا دارا اس کی وائف کا تھا مگر یہاں پہ لٹ کی وائف کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا ہے وہ مجھے سے ہاں جی کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے سیڈیوس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی ہاں جی گصے میں آ کر کے اپنی سوارڈ کو وہیں پہ لٹ کے ناک کے پاس گول گول گھومانے لگتا ہے اور وہ سوارڈ راؤن راؤن گھومتے ہوئے کافی زیادہ خطرناک لگ رہی ہوتی ہے اور تب ہی لٹ چلا کر کے اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے چپ چپ جلدی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور تب ہی ہاں جی اپنی سوارڈ کو واپس اپنے کمان میں رکھ لیتا ہے اور تب ہی لٹ گہری سی سانس لے کر کے وہاں پہ چپ چپ ان لوگوں کو دیکھتا ہے اور تھیرے سے جا کر کے اپنے کمانڈر کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور اس کا کمانڈر اس کے آگے آ جاتا ہے اور تب ہی لٹ کہتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ مسانڈرسٹیننگ ہو گئی آپ لوگ بے وجہ گستا رہے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ سارے سپاہی ایک دوسرے کو سہارا دے کر کے لٹ کے منشن سے باہر جا رہے ہوتے کیونکہ وہاں پہ سب کی سب گھائل ہو چکے ہوتے ہیں اور تب ہی مسانڈرسٹیننگ ہو گئی تھی میں ابھی اس بات کو مانتی ہوں اور میں ہاجی کی طرف سے آپ سب سے معافی مانگتی ہوں تب ہی لٹ بھی اپنی وائف کی طرف سے ان سے معافی مانگتا ہے اور تب ہی مسانڈرسٹیننگ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے پھر یہاں پہ میرے پاس ایک پلان ہے آپ کی سٹی کو بچانے کے لیے ہمیں کیسے بھی کر کے آپ کی سٹی کے پانی کو کھالی کرنا ہوگا اس بات کو سنگر کے لٹ کہتا ہے ایسا تو پاسپل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ لئے ہماری سٹی کے چار اور پہاڑ ہیں اور ہم پانی کو کیسے بہا لے جا پائیں گے تب ہی مسانڈرسٹیننگ کہتی ہیں وہ سب مجھ پہ چھوڑ دیں آپ بس مجھے فینگ سٹی کا میپ لا کر کے دیں اور تب ہی لٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں تو آپ یہ کریں آپ کو پورا کا پورا رائٹ ہے اور میں جل سے جل آپ کے پاس دیکارٹی ٹیک اور فینگ سٹی کے میپ کو پہنچوا دوں گا اور تب ہی لٹ ہاں جی سے کہتے ہیں کہ آپ کی پاور بہت زیادہ تیریفائنگ ہے کیا آپ ہماری سٹی کے لئے اس ڈیمن کو جان سے مار دیں گے مگر ہاں جی وہاں پہ کھڑا ہو کر کہ انہیں دیکھتا ہے اور پھر فینگ سٹی کے لٹ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی ابھی بھی کوئی جواب نہیں دے رہا وہ آگے بڑھ کر کے ہاں جی اسے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں پھر ہاں جی ان کی بات کو مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کا یہ کام کروں گا اور اس سٹی میں جو بھی ڈیمن ہے اسے دھون کر کے نکالوں گا اور میں اسے جان سے مار دوں گا اور آپ کی سٹی کو پروٹیک کروں گا کیونکہ لئے ہر کلٹیویٹر کا فرض ہے کہ وہ اسے کمزور کی مدد کرے اور ڈیمنز کو ہنٹ کرے یہ سن کر کے فینک سٹی کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے اور وہ ایک دم خوش ہو جاتے ہیں اور ہاں جی کو گریٹ کرتے کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو ہماری طرف سے جو بھی ضرورت ہوگی ہم اس ضرورت کو پورا کریں گے اور تب ہیانا سین شفٹ ہوتا ہے ہاں جی مسزی شینگ اور گولنگ وہ لوگ سارے باہر جا رہا ہوتا ہے تب ہی مسزی شینگ کہتی ہیں کہ ہاں جی تم نے یہ جو ٹاسک لیا ہے بینا میری پرمیشن کے مجھے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا اور تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم یہاں پہ مجھے پروٹیک کرنے کے لیے آئے ہو اور تمہارے ماسچر نے مجھے پروٹیک کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے اور تم نہ کیا کہ فینک سٹی اور اڈرڈ ڈیمنز کو ماننے کے لیے آئے ہو تو تم نے مجھ سے بینا پوچھے اس ٹاکس کو کیسے لے لیا اور تب ہی ہاں جی مسزی شینگ سے کچھ بول پاتا ہے تب ہی مسزی شینگ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور تب ہی مسزی شینگ کا سرونٹ گولنگ کہتا ہے ہاں جی مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی اور تب ہی مسزی شینگ پلٹ کے کہتی ہیں کہ ہاں جی میں تمہارے اس رویہ سے بلکل بھی خوش نہیں ہوں تم اپنا یہ رویہ صحیح کر لو کیونکہ تم میرے ساتھ ہو اور تمہیں بلکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ آگے کیسے کیسے خطرے ہوں گے مگر ہاں جی ابھی بھی کنفیوز ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تسے فینگ سیٹی کی ہیلپ کر رہا ہوں اور آپ کی مدد کر رہا ہوں ساتھ میں کچھ ٹیمنز کے ہنٹ کر رہا ہوں مگر مسزی شینگ کہتی ہے مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تم بس جس کام کے لئے یہاں پہ آئے ہو تم اس کام پہ فوکس کرو تمہارے ماسٹر نے مجھے یہاں پہ پروٹیک کرنے کے لئے بیجائے نہ کہ ان فالتو سے کام میں تمہیں پڑھنے کے لئے میں نے تمہیں پرمیشن دی تھی تب ہی آجی کہتا ہے نہیں اور تب ہی مسزی شینگ ماہ سے چلی جاتی ہے اور آجی کی سوٹ باہرہ کر کے اور آجی کو کہہ رہی ہوتی ہے تم ایک نمبر کے قدے ہو تب ہی آجی اپنی سوٹ کو پکڑ کے اپنی کمان میں واپس رکھ لیتا ہے اور تب ہی آجی کہتا ہے میں کہاں پس گیا ہوں اور تب ہی گولنگ کہتا ہے کہ تم واقعی میں ایک نمبر کے قدے ہو اور تب ہی آجی جیسے ہی کچھ قدم آگے بڑھتا ہے اس کے سامنے لڈ کی وائف آ جاتی ہے اور آجی کا راستہ اس مہیں پہ تب ہی آجی کہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ دونوں بیٹھ کر کے گارڈن میں چائے پینے لگتے ہیں اور یہاں پر لڈ کی وائف آجی کو سڈیوس کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے پٹانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ لئے آجی ایک کلٹیویٹر ہے اور تب ہی لڈ کی وائف اپنی اداوں سے آجی کو امپرس کرتی ہے اور ایک چائے بنا کے اسے پلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چائے کیسی ہے تب ہی آجی کہتا ہے کہ یہ چائے کافی زیادہ دیلیشیوس ہے تب ہی لڈ کی وائف کہتی ہے کیا میں دیلیشیوس نہیں ہوں مگر آجی خانستے وے کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں سوچا ہے تب ہی لڈ کی وائف کہتی ہے مجھے کیسے بھی کر کے اسے پٹانا ہوگا اور تب ہی وہ اس کی گود میں بیٹنے کی کوشش کرتی ہے مگر آجی وہاں سے اٹھ جاتا ہے لڈ کی وائف اپنے من میں سوچتی ہے کہ اچھے اچھے میرے چام میں پھس جاتے ہیں آخر یہ لڈکا کیسے میرے چام میں نہیں پھس رہا اور تب ہی وہ کچھ چا کے اٹھتی ہے تب ہی جیسے آجی کی نظر اس پہ پھر سے پڑتی ہے وہ آجی سے کہتی ہے کہ کیا ہوا تب ہی آجی نیچے دیکھتا ہے کچھ فلاور کو جو کی جیٹ فلاور ہوتے ہیں اور تب ہی لڈ کی وائف کہتی ہے کہ ہاں جی ابھی جو چائے پی تھی وہ اسی فلاور کی چائے تھی ہاں جی کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور تب ہی ہاں جی جیسے اٹھتا ہے لڈ کی وائف اس کے پاس آ کر کے اس کے کندے پہ ہارٹ لگ کے اس کو پٹانے کی پھر سے کوشش کرتی پھر ہاں جی جیسے ہی ٹن لیتا ہے لڈ کی وائف کو اس کی سوٹ سے کھیچ کر کے ایک سوٹ لگتی جس کی وجہ سے لڈ کی وائف کے ہاتھ میں جو ٹی ہوتی ہو وہیں گر جاتی ہے تب ہی لڈ کی وائف کہتی ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میرے چام میں کیوں نہیں پھس رہا ہے مگر فیران جی نیچے بیٹھ کر کے اسی فلاور کو پھر سے دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کے گارڈن میں اتنی زیادہ خوبصورت سی چیزیں ہیں اور تب ہی لڈ کی وائف کہتی ہے کہ ہمارے لڈی اتنے زیادہ اکول ہیں کہ وہ اتنے سارے فلاورز کو اپنے گارڈن میں رکھے ہوئے ہیں اور تب ہی وہ پیچھے سے اور بھی زیادہ گسا کے کہتی ہے آخر کیسے ہو سکتا ہے یہ میرے چام میں پھس کیوں نہیں رہا ہے اور تب ہی لڈ کی وائف کہتی ہے کیا تم مجھے کچھ موب سکھا سکتے ہو تب ہی آج ہی کہتا ہے ٹھیک ہے جلوے بھی کھیر رہی ہوتی ہاں جی کے سامنے مگر ہاں جی کو یہاں پہ گھنٹا فرق نہیں پڑتا ہے وہ تو وہاں پہ چپ چپ کھڑا رہتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کے لڈ کی وائف اور بھی زیادہ گسانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کوئی میرے چام میں کیسے نہیں پھس سکتا ہے تب ہی آج ہی کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہے آپ کیا تیار ہیں میری ڈانسنگ سکل کو سیکھنے میں تب ہی لڈ کی وائف کہتی ہے ہاں میں تو کب سے بے قرار ہوں تمہارے ساتھ سکل سیکھنے میں کیا میں تمہارے قریب آ کر کے تمہارے ساتھ اس سکل کو سیکھ سکتی ہوں مگر ہاں جی کہتا ہے نہیں پہلے آپ دور سے اس سکل کو اپس اپ کریں اور تب ہی ہاں جی اپنے ہاتھ میں کچھ سٹونز کو لے کر کے آس پاس کے بمبو ٹریز پہ تھرو کر دیتا ہے اور وہ اتنی تیزی سے تھرو کرتا ہے کہ وہ گولی کی طرح جاتی ہیں اور پھر ریٹین واپس آتی ہیں اور تب ہی ہاں جی کہتا ہے اس سارے سٹونز سے میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے ڈانسنگ موپ سے اس سے بچا جا سکتا ہے اور تب ہی ہاں جی بہتی کول طریقے سے وہاں پہ ڈانس کر کے ان سارے سٹونز کو ٹوچ کرتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کے لوٹ کی وائف اور بھی زیادہ امپریس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں جی تم واقعی میں بہت زیادہ ٹیریفائنگ ہو اور تمہاری سکین واقعی میں بہت زیادہ لا جواب ہے اگر تم نے ایسے کیسے کر لیا ہے یہ کیا تم مجھے پکڑ کر کے اور میری کمر میں ہاتھ ڈال کر کے اس اسکلز کو سکھا سکتے ہو مگر ہاں جی کہتا ہے کہ آپ پہلے میرے موپس کو اپسرف کریں اور وہ اپنی پرفارمنس میں لگا رہتا ہے اور اس سارے کے سارے پتھر کو ڈوج کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی ہاں جی سارے پتھر کو ڈوج کر کے لوٹ کی وائف کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور لوٹ کی وائف سے کہتا ہے کہ یہ بہت ہی آسان مووو ہے مگر لوٹ کی وائف کہتا ہے میں ابھی بھی نہیں سمجھی یہ کیسے کیا ہے تم نے تب ہی ہاں جی کہتا ہے یہ سارا کا سارا سٹیپس کا کم آل ہے اور وہ جیسے ہی مووو کرتا ہے لوٹ کی وائف پیچھے سے اس کے اوپر گرنے کی کوشش کرتی ہے مگر آج ہی وہاں سے ہٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے لوٹ کی وائف سیدھے پتھر کے اوپر گرنے والی ہوتی ہے مگر بڑی مشکل سے خود کو سمال پاتی ہے آج ہی کی جیسے ہی نظر اس پر پڑتی ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور آج ہی کہتا ہے کہ کیا بات ہے آپ نے تو ایک ہی بار دیکھ کر کے سیکھ لیا میری dancing skill کو مگر لوٹ کی وائف وہاں پر پتھر کے بعد کھڑے ہو کر کے اپنی من میں سوچ رہی ہوتی ہے یا تو یہ گدھا ہے یا تو یہ یہاں پر ناسمجھ بننے کی کوشش کر رہا ہے میں یہاں پر اپنے چام میں سے پھسانے کی کوشش کر رہی ہوں اور اپنے جلوے بکھر رہی ہوں مگر یہاں پر اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے اور یہ بودھ کی طرح چپ چپ وہاں پر کھڑا ہے تب ہی لوٹ کی وائف آج ہی کی طرف مڑتی ہے اور مسکر آ کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میرا ٹیچر اتنا زیادہ ٹیلنٹیڈ ہوگا تو میں کیسے نہیں اس موو کو ماسچر کر پاؤں گی کہتی ہے کہ ہاجی کیا تم میرے اور قریب آ کر کے مجھے سکھا سکتے ہو بگر یہی پہ ہاجی کہتا ہے کہ مس اب مجھے یہاں سے جانے کی پرمیشن دے ہم پھر کبھی اس موو کو آگے کنٹینیو کریں گے اور میں پھر کبھی آپ کو سکھاؤں گا فلال کے لئے مجھے یہاں سے جانا ہے اور جل سے جل جا کر کے پلان بنانا ہے کیونکہ مجھے اس ٹیمن کا ہنٹ کرنا ہے اس چیز کو کہہ کر کے ہاجی یہاں سے جلا جاتا ہے اب ملتے ہیں اس کے نیکس اپیسوڈ میں اور پتہ لگاتے ہیں کیا ہاجی اس ٹیمن کا ہنٹ کر پائے گا یا نہیں اور ہاں چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے جائے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمیں کافی زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور آپ جیسا کی جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو ایڈیٹ کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور دھیر سارا پیار کمنٹ باکس میں دیکھے جائیے گا اور پلیز اور پلیز سبسکرائب ضرور کرے گا اور میری ویڈیو اور ایکسپلینیشن سے اگر آپ کو کوئی بھی اوبزیکشن ہے یا کچھ میں چینج کروں تو ضرور آپ مجھے بتائیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیریز میں آگے بھی کنٹینیو رکھوں تو بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر کوئی ایک بندہ بھی کمنٹ کرتا ہے وہ ہمارے لئے بہت ہوتا ہے اور ہم صرف اس ایک بندے کے لئے اس سیریز کو آگے بھی بڑھائیں گے بھلے ہی ہمارے ویڈیوز پہ اگر ایک ویو بھی آ رہا ہے تو بھی ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی ویڈیوز کو کنٹینیو رکھیں تو کل ملتے ہیں Thank you, bye bye